ناظرین ایک اور کشمیر نیوز برو کے لائیو برادکاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ برائے راستے جھو چکے ہیں کشمیر ویلی میں بندگ برداروں کی طرف سے حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جہاں تک اپریل مہینے کی ہم بات کرتے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک بار پھر جنوبی کشمیر میں نامعلوم بندگ برداروں نے ایک عام شہری کو نشانہ بنا ہے ستش کمار سنگ ستش سنگ راجبوت نامی ایک جو نون مائیگرنٹ کشمیری پندت ہے ان پر اب سے کچھ دیر پہلے کاکرن علاقے میں جو کہ دسٹرکل گام کا ہے وہاں پر ان پر گولیاں چلائی اس کے بعد وہ زکمی ہوئے حالانکہ انہیں نزدیکی ہسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے اور آخری اطاعت ملنے تک یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کرٹیکل ہے پہلے جب ہم نے وہاں کنڈیشن کی تو ایک سور سے ہمیں پتا چلا کہ ان کی کنڈیشن جو ہے سٹیبل ہے مستحق میں تہام اب ہم نے جب پھر سے وہاں سے کنفرمیشن لی تو ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی کرٹیکل ہے علاقے میں جو ہے کارڈناف کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو اور حملہ آور کی تلاشی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے کاکرن علاقہ ہے یہ جنب کشمیر کے زلہ کلگام کا اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے جو ہم نے اس مہینے میں دیکھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پلواما میں اس طریقے کا حملہ اسی مہینے کے چار تاریخ اور پانچ تاریخ کو ہوا تھا اسی طریقے سے آٹھ تاریخ کو بھی ہوا تھا جہاں پر نان لوکل لیبرلز پر اس طریقے کے حملے ہوئے تھے اور انہیں زخمی کیا گیا تھا بندوق برداروں کی طرف سے اور اب یہ جو سلسلہ ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے سپیشلی جب ہم سعود کشمیر کی بات کرتے ہیں اور اسی مہینے یاد ہوگا آپ کو کہ سعود کشمیر کے ہی شوپیان میں ایک کشمیری پندیت پر بندوق برداروں نے حملہ کیا تھا انہیں زخمی کیا تھا اور ان کا ابھی بھی علاج جاری ہے اور ان کی کنڈیشن آج کل جو ہے وہ کافی مستقم ہے تاہم جو اورا لگرم دیکھے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ایک طرف سے بڑے پیمانے پر آپریشنز چلائے جا رہے ہیں چاہے ہم نورت کشمیر سے لے کر سعود کشمیر سینٹرل کشمیر کی بات کریں تو دوسری جانب حملہ آور جو ہے وہ موقع کا لگتار جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ حملے کر رہے ہیں اور صاف ٹارگیٹ بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے یہاں کے عام شہریوں کو اور ایک بار پھر جو نامعلوم مسلح افراد ہیں انہوں نے ایک نون جو مایگرنٹ کشمیری پنڈت ہے ساتیش سنگھ راجبوت ان کا نام بتایا گیا اور یہ پروفیشن جو ان کا ہے ڈرائیور ہے ان کا پیشے سے بتایا جا رہا ہے اور ان پر اب سے کچھ دیر پہلے بندوق بردار انہیں حملہ کیا انہیں زخمی کیا اور وہاں سے جو بندوق بردار ہیں حملہ کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہیں حالانکہ علاقے کو اس وقت کارڈن آف کیا گیا ہے اور حملہور کی تلاشی بڑے پائمانے پر شروع کر دی گئی ہے آئیں گے کیا کچھ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے مزید آپ کے پاس پھر آئیں گے تو فیلحال یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کلگام کے کاکرن علاقے میں ہوا ہے اور اور آل اگر دیکھا جائے تو ساؤت کشمیر سنٹرل کشمیر اور نورد کشمیر میں لگتار ہم دیکھنے کے حملہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مہینے میں بڑے پیمانے پر انکاؤنٹرز بھی ہوئے چاہے ہم شوپیان کی بات کرے ایک سائیڈ سے سیکیورٹی ایجنسیز یا جو پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بڑے پیمانے پر آپریشنز چلا رہے ہیں انٹی میلٹنسی کے آپریشنز یا جو انٹی انسر جنسی کے آپریشنز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو بندوق بردار ہے وہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی فورسز کو نون لوکل لیبررز کو یا پھر اب جو یہاں کے جو کشمیری پندت ہے ان کو نشانہ بنانے کی کوشکت ہے یا یہاں کی جو مسلم میجارٹی جو عام شہری ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جس کی زندہ مشال گزشتہ مہینہ ہے یعنی مارج کے مہینے میں اور اور آل اگر دیکھا جائے کشمیر والی میں تو یہ ایک انسٹرنیٹی کی آسن کنفیوجن کا جو ایٹموسفیر ہے وہ کریئٹ ہوا ہے بلکس جب ہم نے دیکھا کہ مارج کے مہینے میں جس رکی ہی صورتحال بنی 24 ہیومن کیجولٹیز ہوئی جن میں 13 ملٹنٹوں کے ساتھ ساتھ دو پنچائیت نمائندے تین تھے ایک عام شہری کے ساتھ ساتھ پولیس کے پولیس اور سی آر پیف آرمی کے جو اہلکار وہ بھی شامل تھے اور مجموعی طور پر سال 2021 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو الگ الگ جو حادثوں میں یا انسیڈنٹس میں چاہے وہ آپریشنز ہو چاہے وہ گرینیٹ کے حملے ہوں یا پھر سافٹ آرگیٹ بنانے کا سوال ہو ان الگ الگ انسیڈنٹس میں کل ملا کے گزشتہ تین مہینوں کے دوران جنوری فروری اور مارج کے دوران 58 ہیومن کیجولٹیز ہوئی ہے پورے کشمیر ویلی میں جس میں سے 42 ملٹنٹ سے جس کا پولیس نے آرڈی ذکر کیا ہے اور کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو پولیس کا یہی دعویٰ ہے کہ ابھی تک جمہو کشمیر میں پہلی مرتبہ کشمیر ویلی میں 200 سے کم اس وقت ملٹنٹ جو ہے وہ سرگرم ہیں اور جو ڈیفینس ذراعہ ہے اس کا ہم نے لگاتا ہے آپ کو اپنے لائیوز میں کہا ہے کہ ڈیفینس ذراعہ کا کہنا ہے اس وقت جمہو کشمیر میں 193 ملٹنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں جن میں سے 72 جو ہے نون لوکلز ہیں یا فورین جنہیں بھی ہم کہتے ہیں تو مجموعی طور پر ایک طرف سے بڑے بہمانے پر سیکیورٹی ایجنسیز کا آپریشن لگاتار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آپ کو یاد کو کہ کل بھی پولیس نے دعویٰ کیا کہ سوپور میں جو ہے تین ملٹنٹ کو ہائیبرڈ ملٹنٹ کو گریفتار کرنے کا ایرسٹ کرنے کا دعویٰ کیا پولیس نے اسی طرح سے اسی مہینے میں اسی ہفتے میں سری نگر میں ایک بڑا انکاؤنٹر اور اس میں بھی پولیس نے دعویٰ کیا کہ تین دو ملٹنٹ کو انہیں مارنے کا دعویٰ کیا اور دونوں کو پاکستانی بتایا گیا تھا اور مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے پولیس کی جو کاروائی یا دیگر سیکیورٹی فورسز یا سیکیورٹی ایجنسیز کی کاروائی جو ہے وہ بڑے پیوانے پر جاری ہے اور دوسری جانب جو ہے جو انون گنمن ہے وہ اپنا وہ بھی ٹارگیٹ لگاتار کر رہے ہیں یا ملٹنٹ جو ہے وہ بھی لگاتار نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو یا پھر پنچائیت نمائند کو عام شہریوں کو نون لوکل لیبررز کو یا پھر کشمیری پنڈٹس کو اور ناظرین مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹونٹی فورٹ اپریل یا نے اسی مہینے کی تاریخ کو وزیراعظم نیرندر موڈی جو ہے پہلی مرتبہ پانچ اگر سے دو ہزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر کا وزیٹ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی کل ایک آلہ سہتی میٹنگ جو ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دلی میں لی گئی اور آج بھی اس حوالے سے جو ہے ایک آلہ سہتی سیکیورٹی میٹنگ لی گئی اور ارحال اس دورے کو کامیہ بنانے کے لیے سیکیورٹی جو گرڈ ہے اس کو سٹرنگتن بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے اس دورے کو کامیہ بنانے کے لیے لگتار سیکیورٹی ریویو لیا جا رہا ہے اور جو سیکیورٹی الٹ رکھی گئی ہے پوری کشمیر ویلی میں وزیر آزم نرندر موڈی کے دورا جمعہ کشمیر کے حوالے سے تو بیرکیف اس وقت جو کلگام کی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ وہاں پر ایک بار پھر ایک عام شہری کو بندوق برداروں نے گولیوں کا نشانہ بنائے اور یوں کشمیر ویلی میں ایک بار پھر ایک کیاس کنفیوجن ایک گیر یقینیت کا جو اٹموس پھر جو ماحول ہے وہ برپا ہوا ہے تو آپ دیکھنا ہوگا کیا کچھ اس حوالے سے پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی کیا کچھ کاروائی ہوگی اس پر آپ کے ساتھ پھر لائے آئیں گے پھر حال کے لیے اللہ حافظ